ہلو دوستو آج اس ویڈیو میں اس بورڈ کا کنیکشن کرنا سکھیں گے تو یہ ملٹی بورڈ کمپائنٹ بیت باکس ہے جو کیے پائپ میں ساکٹ دو ہے دو سویچ اور دو ٹوپنٹ ٹاپ ہے ایک انڈیگیٹر ہے تو اس کا ہاتھ کنیکشن کرنا بتائے گے تو کیے ریڈیمنٹ بورڈ ہے اس میں سویچ اور ساکٹ جام کیا ہوا ہے اس میں پیچ لگانے کی کوئی ضرور نہ کسنے کی بچار پیچ وہ کنارے کنارے ہیں یہاں پر کھول لینا اور اس کا کنیکشن کرنا بتائے گے پوری ویڈیو فلڈ میں دیکھنا تبھی آسانی طرح سے سیکھنے کو آ جائے گا آپ کو ہم زیادہ بڑا ویڈیو نہیں بنائے گے چھوٹا سا ویڈیو چار پانچ منٹ کا اس کے میں اسے میں سبھی بتا دیا جائے گا آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کھول لیا ہوں بورڈ کو اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں دو سویچ ہو اور پائپ انس آکر دو پیس ہے دو لگا ہوا ہے اور دو ٹوپنٹ ساکٹ لگا ہوا ہے اور ایک انڈیگیٹر کا وائر اس میں دیکھیں نکلا ہوا ہے جمعہ آیا ہوا اس میں انڈیگیٹر اور یہ ساکٹ ہے جو کہ اس میں تین پین دیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ بھی فائپ پین ایک ٹوپنٹ ساکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویچ ہے جو بیچ میں لگا ہوا تو اس کا ہم کنیکشن کرے گے آج اس کنیکشن کرنا پورا فل جانکاری دیا جائے گا ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تو ہمارے نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دینا دوستو ہم صحیح جانکاری دیتے ہیں لیکنیس سمبندی تو یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے اس میں نیوٹل لگ جائے گا اور اس میں ہم نیوٹل لگائے گے دو پین یہاں یہ آردھ کی وائر ہے یہاں آردھ کی لگے گی پوائنٹ دیا ہوا ہے اس میں بھی دو ہے اس میں آردھ کی نہیں رہے گی ٹوپنٹ سوکٹ میں اور یہ سویچ میں دو پائنٹ دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہے تو یہاں فیس لگائے گے نیچے میں فیس لگانا ہمیں اور اس کے بعد یہ ہماری ہاپ جب ممان کرے گے تو اس میں چلا جائے گا کرنٹ ہاں میں جس میں سویچ میں دو پائنٹ دیا رہے گا کونٹ دیا ہے اب دے سکتے ہیں جو موٹی والی رہے گی ساکٹ وہẤھ کی رہے گی تو ہم نے نیوٹل کو کنیکسن کر لیا ہو جو ہماری ری والی تار ہے وہ سوری نیلی والی تار ہے تو اس میں ہم نے نیوٹل کو کنیکٹ کر دیا ہوں کیکہ ہماری چار ساگٹ ہے تو چاروں کو ہم نے ساکٹ ساکٹ میں کنیکٹ کر لیا ہوں توپنٹ ساکٹ سے لگایا ہوں کنیکشن کرنا اور اس کے بعد یہاں سے لائے رہا ہوں فائپ میں ساکٹ میں اور یہ دیکھیں ہم نے یہ آرت کی وائر ہے اور یہ ہاپ آیا یہاں آئے گی وائر لگے گی جو سویس سے اور اس میں لگے گی تو یہ ہاپ ہماری وائر ہو جائے گی یہ دیکھیں تو ہم اس میں کہیں بھی نیچے لگا دیں گی سویچ میں ایک پائنٹ یہاں سے لگا تو ہم نے آپ دیکھ لیجئے نوٹل کیس طرح سے لگا ہے آپ یہاں سے آیا دوسرے سوٹڈ میں پھر یہ تیسرے سوٹڈ میں نیوٹل آ گیا ہے پھر چوتھے سوٹڈ میں چلا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسے طرح سے کنچن کرنا اب یہ دیکھئے انڈی گیٹر ہم آ رہا ہا ہے تو انڈی گیٹر کا ایک وائر ہم نیوٹل میں لگا دے گے چاہے کوئی بھی تارと思うんڈی گیٹر میں لگا سکتے ہیں وہ لوٹل میں لگا سکتے ہیں انڈی گیٹر کا تار کوئیوی نیوٹل میں لگا سکتے ہیں دونوں چاہیں جو ان سے لگا سکتے ہیں تو یہ ہم نے جوائنٹ کر لیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب یہ پہلی سے دیکھئے اب یہاں سے شٹارٹ ہوئی اس میں آگئی دوسری سوکٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھئے دوستوں یہ ہم نے فیس کا لگا دیا تو ہمیں فیس کو ایسے ہی دوستوں لگانا ہے کیونکہ ہمیں فیس میں جوائنٹ کرنا ہے دونوں سویس سے ملانا ہے بس دیکھئے یہ دونوں سویچ میں مل گیا ہمارا نیچے نیچے کا پائنٹ ملا دیا ہوں ہم نے سویچ کا اور اوپر کا چھوڑ دیا ہوں جو یہاں آپ جو ہم بٹن کو آن کرے گے تو ہمارا پائنٹ اس میں اوپر والے میں پہنچ جائے گا کرنٹ اس کے بعد ہمیں ساکٹ چلنے لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اوپر والی بٹن سے دونوں ساکٹ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ چار ساکٹ ہے اور بٹن دو ہی ہے تو ہم دونوں کو کیا کریں گے توٹن ساکٹ جو دو ہے تو ایک سے ہی کر دیا اب ہم نے کر دیا ہوں یہ دیکھ لیجئے اوہم نے ایک سویچ سے یہ ساکٹ ایک ساکٹ دوستو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسے کیا گیا ہے اس میں کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ملایا ہوا ہے جو کی ہم نے ہاپ وائر کیسے کیا ہوں نیوٹل آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آیا دوسرے میں پھر تیسرے میں یہ نیوٹل چلا گیا اور یہ چوتھے میں جا کر لپ ہو گیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نیوٹل اب یہ ہمارا فیس ہو گیا جو یہ دیکھئے یہ ہمارا فیس میں نے تار لگا دیا ہوں پیلی والی وائر کو یہ دیکھئے یہ میکنم دورے دیو ہاؤں تو دیکھیں آپ دوسرے ساکٹ میں ہوں میں دوسرے ساکٹ میں کر دیا ہوں اور وہی حال میں ہیں جو نے انڈیگیٹر کا دیکھیں یائر میں لگا دیا ہوں انڈیگیٹر کا ٹھیک ہے جنسٹ sebenار نے huppے خمس اپ ہے فشل کھتزم کنیکشن کیا ہوں آپ کی کبا سکتے ہیں اور کنیکشن کر سکتے ہیں کہ سکنا ایکسن کیا جاتا آپ دیکھ دیکھ کر کنیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھو گے تو اچھے طرح سے سمجھ جاؤ گے پوری بیڈیو دیکھ کر اگر سمجھو گے تو اچھے طرح سے سمجھا جائے گا کیونکہ کیسے کیا رہتا ہے پوری بیڈیو میں کیا کیا رہتا ہے پوائنٹ کے بارے میں جان جاؤ گے سب کچھ کے بارے میں جان جاؤ گے اگر کوئی دکھت ہو تو کمنٹ میں ہمیں بتانا ہم ٹھیک کر دیں گے تو ہمیں یہ میں سپلائی دینا جو جو سو چالیز بولٹیج ہماری جو پوری بیڈیو دیکھیں تو اس طرح سے پوری بیڈیو دیکھیں کہاں کہاں لگانے پر تو آئیے ہم بتاتے ہیں کنیکشن کرنا تو ہمیں دیکھ لیجی ہم نے تار لے لیا ہوں تو ایک وائر کو لینا ہمیں اب اس کو فیس بناتے ہیں تو فیس کو ہم یہاں لگائیں گے پیلیوالی میں چاہے جہاں پر لگا دے گے جہاں جہاں ہماری پیلی تار رہے گی وہاں وہاں کہیں بھی پھر بھی ہم لگا سکتے ہیں کہیں کھول کر یہاں پر ہم جوائنٹ کر دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جوائنٹ کر دیا ہوں یہ دیکھئے تو ہم نے جوائنٹ کر دیا ہمارا یہ فیس آئے گا تو فیس یہاں پر رہے گا ہمیں سب پیلیوالی وائر میں ہمیں سا رہے گی اگر ہم آن کرے گے تو ہماری وائٹ جر والی تار میں چلے گے جائے گی وائٹ میں تو ہماری آپ ہو جائے گی اب نیوٹل کو ہم کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں جہاں ہماری نیلی وائر ہوا ہے وہاں سے ہم کہیں پر بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بیچ میں ہم کاٹ کر بھی جوائنٹ کر دے گے تار کو اور چاہیں ہمیں پوائنٹ پوائنٹ پر بھی کہیں کنیکشن کر دے گے تو وہاں پر کنیکشن کر لیا ہوں دوستو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو فٹ کرنے سے پہلے اس کا ہے چک کر کر دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہے جلتے وہ دیکھیں انڈیگیٹر گلو کرنے لگا آپ لوپ لوپ ہو رہا ہے انڈیگیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے انڈیگیٹر صحیح جلتا ہے ہمیسا جلتے رہتا ہے بلنگ نہیں کرتا انڈیگیٹر تو ہم نے دیکھیں اب میں بلپ لگا کر چک کر دیا ہوں یہ دیکھیں بند ہو گیا یہ دیکھیں چالو ہو گیا اپ ہو گیا اب یہ 5P ساکٹ کا ایک ہی دونوں ساتھ میں 5P ساکٹ چلے گا اور یہ 2P ساکٹ ایک سویس سے چلے گا دوستو تو آئی اپ آپ ویڈیو کو اچھے لگا ہو اگر اچھے لگا ہو آپ کو ویڈیو تو ہمارے چانل کو سبکرائب ضرور کر دینا دوستو اور ہماری نئے نئے ویڈیو آتی رہتی ہے اگر کوئی دیکھتا تو کوئی سجا ہو تو تو آپ کومنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں دھنو بات دوستو